مزفرگر اور کلور کوٹ کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاوتا ہو جاری خوبصورت جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے بیوپاریوں کا ظلہ انتظامیہ کے جانب سے منڈیوں میں انتظامات پر اتمنان کا اظہار ادھر رحیمیار خان کی مویشی منڈی میں جانور اور خریدار دونوں کم موجود جانوروں کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں جبکہ میاوالی میں بکرہ عید قریب آتے ہی شہریوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں میاوالی سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے اخترمجاز سے اختبت آئے گا بکرہ عید کے قریب آتے ہی جہاں پہ دمبے بکرے کی خریداری میں لوگ تیزی دکھا رہے ہیں اسی طرح لوگ چھوڑیاں اس کے علاوہ منڈی ہو گئی اس کے علاوہ دیگر جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں جو بکرہ عید کے دن ضرورت ہوتی ہیں اس میں بھی خریدار جو ہیں ان کے اندر تیزی نظر آ رہی ہے مختلف چھوڑیاں کو شاک سے رش لگ ہوئے ایک دکاندار محمد اسلام کے پاس ہم موجود ہیں آپ سے بات کرتے ہیں بتائیے گا جی یہ آپ چھوڑیاں تیز بھی کر رہے ہیں نہیں بھی چھوڑیاں بنی ہوئے کیا کہتے ہیں کیسے جا رہا ہے کاروبار بس الحمدللہ جی اچھا جا رہا ہے پہلے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ تو مسئلہ کرونا کے وجہ سے کام ہے الحمدللہ پھلال تو نظام چر رہا ہے جی آگے کیا پتا بھی کیا ہوگا اچھا یہ بتائیں یہ چھوڑی جو ہے کتنی کیمت سے لے کر کتنے تک سو روپے کی بھی ہے ڈیٹھ سو کی بھی ہے ڈھائی سو کی بھی ہے تین سو کی بھی ہے کچاس روپے کی بھی ہے فرقی فرقی ہیں کام کی ریٹ میں زیادہ ریٹ میں نے ٹوک ہے جو چار سو روپے کا ہے پانچ سو روپے کا چھے سو روپے کا یہ جو یہ ریٹ یہ یہاں مل رہا ہے جی مختلف قیمتیں ہیں چھوڑیوں کی اور جہاں پہ کچھ خریدار بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیا خریدنے آیا ہے جناب اسلام علیکم سر میں سر چھوڑیاں تو کے وغیرے خریدنے آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کوئی اچھی سی لے کے جاؤں کیونکہ عید کا موقع ہے مطلب کوئی اچھی سی چھوڑی مل جائے تو ہم بس اللہ نمارے جی بلکل جیسا کہ آپ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں بہت شکریہ اختر مجاز آپ نے آگاہ کیا سوالے سے رکھ کرتے ہیں کوٹ ادو کا کوٹ ادو میں منڈیوں میں انتظامات کیسے ہیں جانتے ہیں تیمور اتر سے تیمور بتائے گا سخت اداعہ کے باوجود مقامی کوٹ ادو کی انظامیاں منڈی مویشی کو شہر سے بہر منتقل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اس بار بھی منڈی مویشی شہر کے اندر اس سڑک پر سجادی کیا ہے اس وقت یہ سڑک مکمل طور پر ٹرائفک کے لئے بند ہو چکی ہے یہاں پر اسے گزرنے والے جو شہری یا انکوششی موسپلات کا سامنے ہیں اس کے ساتھ دور درہ سے بیپاری اور جو خریدار ہیں وہ یہاں پر ان کا حجوم لگ چکا ہے یہاں پر ایسو پیس کے اگر بات کرتا چلوں تو اس کے اوپر بھی کوئی عمل درامت نہیں کیا دور دور تک کہیں بھی ماسک دیکھنے میں سامنے نہیں آ رہا اور نہ یہاں پر موسپل کمیٹی کے سانوے سے کیمپ لگایا گیا اس وقت میرے ساکھ کچھ شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں آپ منڈی مویشی میں جانوروں کی خریداری کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں ایسو پیس کی بھی خلاف وردی کی جا رہی ہے روڈ بھلاک ہے کافی حجوم ہے کافی آپ بھی پسینوں پسین ہیں کچھ جانور اب تک پسند ہے کیا دیکھ رہے ہیں انظامات کس طرح کے انظامی آگئے ہیں دیکھیں اس وقت ہم ایک و باگلے پیٹ میں ہیں یہاں پہ ہونا یہ چاہیئے تھا کہ منڈی کو شہر کے باہر لگایا جاتا مگر یہ سینٹر بنتا ہے کورٹو دو سیٹی کا منڈی گہیں پر لگائی گئی ہے اس کے لئے اس و پیس آپ کو یہ آپ کے لکھائیں گے ا origami میں نے خود بھی ابھی المسک اتار دیا کسی نے یہاں پہ المسک نہیں لگایا کسی قسم کی بھی اس و پیس کی فالو نہیں ہو رہے یہاں پہ تو یہی ہے انتظامیہ اس کو جو ہے صحیح طرح سے ریہیبلیٹیٹ کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس کے اچھے خاصے کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہماری جیسی انڈرڈیویلٹ کنٹری کے اندر مویشی منڈی شہر سے باہر منتقل نہیں ہو سکی تیمور اثر آپ کو تدو سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا دکھ رکھ کریں گے دنیا پور کا جہاں عید قربہ قیامت کے ساتھ ہی مویشی منڈیاں بھی سج گئی ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں یاکوب تا ہے اس وقت دنیا پور مویشی منڈی میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے خریداروں کا اور فروخت کنندوں کا یہاں پر بیت ہاشا رش دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن یہاں پر نہ تو جو فروخت کرنے والے ہیں وہ مطمئن دخائی دیتے ہیں نہ یہاں پر خریدار مطمئن دخائی دیتا ہے اس وقت جو ہے فروخت کنندہ میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے یہاں پر جو ہے پچھلے تقریباً سال سے ہی بکلے پالے ہوئے ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا اور ملکی حالات کی وجہ سے منڈیوں کے حالات اس پار بہت ڈاؤن ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سال پہلے میں نے ایک بچہ بیس ہزار کا لیا تھا ایک سو روپے کا اس پہ روز خرچ ہے تو چھتیس ہزار وہ خرچ ہے بند ہے چھپن ہزار میں ایک بکرہ میں گھر پڑ رہا ہے تو جب خریدار سے ہم اپنی لاغت پوری مانگتے ہیں ہم بھی چھٹ مانگ رہے ہیں اس کا کوئی بھی بکرہ خریدار کسی نے نہیں خریدا صرف ریٹ سنکی پریشان ہو جاتی بلکل جیسا کہ یہاں پر فروخت کنندہ نے بتایا کہ ہمارے یہاں پر اخراجات بوجھ جاتے ہیں منڈیاں سچ گئی ہیں ملتان کے مویشی منڈی میں بھاری بھر کم راجنپوری بکرے کی انٹری ہیرو نامی بکرے کا وزن چار من جنگ سفید جبکہ قد تین فٹ سے زائد ہے مالک چار لاکھ میں فروغ کرنے کو تیار اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں گوھر احمان جی بلکل عید الازہ میں چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں مویشی منڈیاں سچ چکی ہیں ملتان کی مویشی منڈی میں خوبصورت سے خوبصورت جانور کے لانے کا سلسلہ جاری ہے ملتان کی مویشی منڈی میں راجنپوری بکروں کی انٹری ہوئی ہے جن کے وزن کی اگر بات کی جائے تو تین سے چار من کے بکرے کا وزن ہے اور مالک کے جانب سے جو ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ چار لاکھ روپے قیمت مانگی جاری ہے اس وقت ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک ہیرو نامی بکرے سے جس کا وزن جو مالک کے مطابق ہے یہ تقریباً چار من مالک کے مطابق بتایا جارہا ہے کہ اس کا وزن ہے اور اس کی قیمت بھی تقریباً چار لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جاری ہے اور اس کی بچوں کی طرح پروشکی جاتی ہے مالک سے ہم بات کرتے ہیں آپ بتائے گا کہاں سے یہ بکرہ لے کر آئے ہیں اس کی نسل کون سی ہے اور اس کے کتنے ڈیمانڈ کر یہ سر نسل راجنپور کی ہے یہ بکرے کھوڑ دوسرے لے آئے ہیں اس کی ڈیمانڈ چار لاکھ روپے چار لاکھ روپے بھانگ رہے ہیں لیکن ہماری محنت مجھے ملنے رہی کم کی مطابق آ رہے ہیں بھائی جان جو آ رہے ہیں دیکھو آپ ہماری قسمت جو ملے گا جی بسم اللہ مالک کی جانب سے کہنا ہے کہ دو سال تقریباً ان بکروں کی پروشک کی جاتی ہے اور ان کا وزن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس راجنپوری نسل کے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کا کلر جو ہے وہ مکمل طور پر سفید ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے تو یہ ہیرو نامی جو بکرہ ہے اس کی انٹری ہوئی ہے ملتان کی مویشی منڈی میں جو تمام لوگوں کی مرکز نگاہ بنا ہوا ہے سب لوگ کی کوشش تو یہی ہے کہ اس کو خلطا رہے ہیں ہیرو نامی راجنپوری بکرے کی انٹری ہوئی ہے گوہر رحمان آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا دوسری جانب قربانی کے جانور کے لارٹ تو سب ہی اٹھاتے ہیں مگر جانور کا سب سے زیادہ خیال بچے رکھتے ہیں شدید گرمی میں بھی بچوں کو تو بس یہ فکر ہے کہ جانور کو کیسے سجانا ہے اور اس کو کیا کھلانا ہے تفصیلات بتا رہی ہیں الشباہ جی بلکل قربانی کے جانور کو سب سے زیادہ جو خیال ہے ان کا بچے ہی رکھتے ہیں ویسے تو سارے ہی رکھتے ہیں مگر بچے جو ہیں سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس وقت جو ہے شدید گرمی ہے مگر بچے جو ہیں اپنی جانور کو سجا رہے تھے بچوں سے ہی بات کر لیتے ہیں آپ مجھے بتاؤ آپ کیا کہو گی آپ کا جانور ہے جیسے میں اپنی گھر جو کو پیار کرتی ہوں ویڈے کو پیار کرتی ہوں بچی کی بات سنیا جیسے وہ اپنی اس ڈال سے پیار کرتی ہے ویسے ہی اپنی جو گائیں اس سے پیار کرتی ہیں آپ کیا کر رہے ہو کیا کرتے ہو صبح سے ان کے ساتھ ان کا خیال کیسے لگتے ہو ان کا خیال ہم ایسا لگتے ہیں ان کو خانہ بھی کھلاتے ہیں ان کو پانے بھی کھلاتے ہیں ان کو سجاتے بھی ان کو گمانے بھی جاتے ہیں لیکن اچھا ابھی سجا رہے تھے کتنی دیر لگتی ہے سجانے میں ہر دو ہنٹے سجانے یہ بعد ہم گمانے لے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس وقت چھوٹے چھوٹے سے بچے میرے ساتھ موجود ہیں خود بھی تیار شیار ہوئے ہیں گرمی میں یہ ڈالز ہیں دونوں یہ بچے ہی نہیں صرف جو بچیاں ہیں وہ بھی خیال رکھتی ہیں اور ابھی یہ بھی ان کو سجا رہی تھی اور کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ اپنے جانور کو ابھی سجا کے باہر لے کے جائیں گے جیسا کہ بچے نے بتایا کہ سجانے کے علاوہ جو ہے یہ جانور کا ہے کھانے پینے کا بھی دھیان رکھتے ہیں بچے بھی جانوروں کا خیال رکھ رہی ہیں بہت شکریہ الاشباس سے